لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ جس بھائی کو بخار ہے نزلہ ہے چھاتی بند ہے خاص طور جس بھائی کو ڈینگی ہو گی ہے ڈینگی کا بخار ہو گی ہے ڈینگی جانے کا نام نہیں لے رہا کسی کے بھی عزیز کو اگر ڈینگی ہے یا اس کو چھاتی بند ہے اس کی اس کے پھیپڑے کام نہیں کرتے تو ان کے لیے بہترین نقصہ ہے بہترین ٹوٹکہ ہے اس ٹوٹکے سے ہزاروں لوگوں نے فیدہ اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں شفاہ دی ہے ان بندوں کو اس میں شفاہ رکھی ہوئی ہے بہت ہی آسان اور مقتصر ٹوٹکہ ہے اور اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں ہے اور اتنا اس پر خرچ بھی بہت کم ہے وہ نقصہ یہ ہے خوشک حلدی لینی ہے یعنی ثابت حلدی لیں اور خوشک پدینہ لینا ہے خوشک پدینہ ثابت حلدی اور بڑی لاچی چھوٹی لاچی یہ چار چیزہ ہم وزن یعنی پچاس پچاس گرام ان چاروں کو پچاس پچاس گرام ان کو اچھی طریقے سے کوٹ لینا ہے کوٹنے کے بعد آپ نے کوئی پندھرہ کپ پانی ہو کتنا پندھرہ کپ پانی ہو اس میں یہ ڈال دیں اور پانی کو اچھی طریقے سے عبیل کریں جسٹم اچھی طریقے سے پکائیں جسٹم بارہ کپ پانی رہ جائے تو وہی بارہ کپ پانی بچ جائے اس کو اچھی طریقے سے چھان کے اور ڈینگی کے مریض کو جس کو ڈینگی ہے تو اس کو ایک گھنٹے میں ایک کپ پلائیں دن میں بارہ گھنٹوں میں بارہ کپ پلانے ہیں یہ عمل تین سے چار دن مسلسل کریں اللہ کے فضل و کرم سے ڈینگی کا مریض بلکل ٹھیک ہو جائے گا جس کی چھاتی بلکل خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی سانس کا مسئلہ ہے فیپڑے کام نہیں کرتے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض تندرست اور ٹھیک ہو جائے گا جن کے دوست احباب رشتے دار اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو یہ نقصہ بتائیں ان سے یہ نقصہ کروائیں بہت ہی آلہ اس کا ریزلٹ ہے